اسلام علیکم بیارے بچوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے نرسی جماعت کے اسلامیات کی کلاس میں میں آپ سب لوگ کو خوش رامدید کہتی ہوں آج کے اسلامیات کے کلاس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنی اسلامیات کی کتاب نکال لینی ہے ٹھیک ہے جو ہے روشن اسلام پری پرائمری اسلامیات دوم آپ نے یہ والا صفحہ نکالنا ہے آج کے لیے ہم نے اس سے پہلے صفحہ نمبر پانچ پر حضور کے صفاتی نام پڑے تھے جو کہ ہے یہ والا پیچ اور اس سے پہلے ہم نے صفحہ نمبر چار اور تین پر ہمارے پیارے نبی اور صورت الاخلاص پڑی دی اگر آپ میں سے کسی نے یہ والا لیکچر نہیں سنا تو آپ پلیس یہ والا لیکچر پیچھے جو لیکچر ہم نے آپ کو وٹس ایپ گروپ میں بھیجے تھے آپ اس میں جا کے پڑھ سکتے ہیں ابھی تک کے کام کے لیے آپ نے اسلامیات میں جو یاد کرنا ہے وہ ہے اسمال حسنہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ٹھیک ہے اس کے بعد صورت الاخلاص جو چیزیں آپ نے زبانی یاد کرنی ہے یہ وہ والی چیزیں ہیں آپ نے اس میں سب سے پہلے یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو کہ پیج نمبر ٹو پر ہے صورت الاخلاص پیج نمبر ٹھری اور حضور کے صفاتی نام پیج نمبر فائف یا پانچ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بری خبر سن کر پڑھنے کی دعا یہ ہے صفہ نمبر چھے یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بٹے آج کل کی ٹائم میں جب ہمیں کوئی نہ کوئی بری خبر سننے کو مل رہی ہے کوویٹ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی فوت ہو رہا ہے آئے دن اور کسی کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی بری خبر سنتے ہیں جیسے کوئی گر گیا کسی کو لگ گئی یا پھر کسی کا ہاتھ کٹ گیا یا پھر آپ کے کوئی چیز بھی گم جاتی ہے جیسے آپ بہت خفہ ہو جاتے ہیں کوئی آپ کی ایسی قیمتی چیز کوئی چابی وغیرہ یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور قیمتی چیز جو آپ سے گم جاتی ہے جس پہ آپ بہت خفہ ہوتے ہیں تو آپ وہ بری خبر سننے پر آپ یہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بری یا تکلیف کی خبر سنے تو پڑھئے انہ علیف نون زے ان نون علیف زبنا انہ لیللاہ لا لام زے لیللام کھڑی علیف زبنا ہی زے ہی لیللاہ وازبو و علیف نون زے ان نون علیف زبنا و انہ علیف زے اے لام یہ زے لے اے لی حاضر ہے اے لیے را کھڑی علیف زبرا جمزے جے این واپش او نون زبنا راجئون آپ نے پڑھنا ہے انہ لیللاہ و انہ علیف راجئون مرسا دوبارہ پڑھے انہ لیللاہ و انہ علیح راجئون اس کا ترجمہ یعنی اس عربی کا مطلب کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو عربی پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے وہ کہتے ہیں انہ لیللاہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں انہ ہم سب لیللاہ اللہ کے ہی ہیں و انہ اور ہم کو اللہ ہی کی طرف راجئون لوٹ کر جانا ہے وہ کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کے ہیں یعنی ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اگر ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ کوئی فوت ہو گیا ہے کوئی اپنا بہت قریبی تو انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سن کر کہ جو ہمارے پاس تھے اب ہمارے پاس نہیں رہیں گے لیکن جب آپ یہ سنتے ہیں یا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کے تھے یعنی وہ اللہ کے بندے تھے اللہ نے ان کو بنایا تھا اللہ ان کا مالک ہے اللہ ان کا بنانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی جانوں پر قابض ہے یعنی وہ جان جو ان کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اللہ نے ان کو دی ہے اور وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یعنی وہ اللہ ہی کی طرف جائیں گے تو پھر انسان کے دل کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ کیونکہ وہ اللہ کی امانت تھے زمین پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت واپس لے لی اسی طرح وہ آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے تھے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا تھا یہ ہمیں وہ سمجھا رہے ہیں اس آیت کے ذریعے ٹھیک ہے اگر آپ سے کوئی چیز گم جاتی ہے یا پھر کوئی چیز آپ کی کھو جاتی ہے تو آپ یہ یاد رکھے کہ یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس ہیں یہ سب کیا ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے یہ چیز بنائی ہے کہ وہ آپ سے وہ چیز لے رہے ہیں وہ آپ کے لیے لکھا ہوا انہوں نے ہے تو آپ نے اس پہ خفا نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کیا ہونا ہے آپ نے اس پہ سبر کرنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی چیز تھی اور انہوں نے مجھ سے واپس لے لی اس پہ مجھے خفا نہیں ہونا ٹھیک ہے اس پہ مجھے ثابت قدم رہنا ہے اس پہ مجھے خفا نہیں ہونا اس پہ میں نے سبر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کی جو آپ کی وہ تکلیف ہوتی ہے اس کو کم کر دیتے ہیں یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بری خبر سنے اللہ نہ کرے کہ کسی کو بری خبر سننے کو ملے لیکن جب بھی آپ کو کوئی بری خبر سننے کو ملے تو ضرور یہ دعا یاد رکھیں ایک بار پھر میرے ساتھ پڑھیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اِنَّا لِلَّهِ ہم سب اللہ کے ہیں وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُون اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے ان دنوں میں جب کوویڈ بہت زیادہ ہے اور آپ کو سب سے زیادہ خطرہ ہے بچوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے بڑوں کو بھی خطرہ ہے اور بچوں کو بھی خطرہ ہے آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اپنے گھر میں ہی رہنا ہے اور اپنے مم و بابا کے ساتھ ان کی بات مانتے ہوئے روزانہ اپنا کام کرنا ہے ان دنوں میں جب آپ گھر پہ رہیں گے اپنا خیال رکھیں گے تب ہی آپ ایک سٹرونگ یومن بینگ بن کے گھر سے باہر نکلیں گے ایک سٹرونگ انسان بن کے گھر سے باہر نکلیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ